مدنی بیٹھے ہوئے ہمارے مفتی صاحب ہیں ان کا بھی پچھلے دنوں سال بر مشکل ہوا ہوگا ان کا ولیمہ ان کے گھر کی چھت پر وہ دری پر بٹھا کر سادگی کے ساتھ یہ رضا گئے تھے اس میں انہوں نے ابھی بتایا مجھے تو گھر پتا بھی نہیں تھا کیونکہ میں تو جاتا ہی نہیں ہوں نا مجبوری ہیں میری خدا بلکل وہ سادگی کے ساتھ انہوں نے وہ دری پر بٹھا دیا تھا مہمانوں کو اور وہ ولیمہ کھلا دیا تو کیا جائیکم دی ایک جائیکم دیکھا نا الحمدللہ تو ایسا ہوتا ہے میرا ولیمہ بھی دریوں پر ہی ہوا تھا میرے ولیمہ میں بس ہماری جو مکھی ہوتی ہے مطلب مکھی ہوگی ساتھ میں تو ہم لوگ میمن لوگ ہیں اور میمن ہم کتیانہ بھی رہد رہی کے ہیں تو اب تو کر ہم کتیانے والے بھی مطلب اب کہاں کہاں نکل گئے تو میں جب اس وقت بھی بہت بگار تھا یعنی کم بگار تھا بہت بگار تھا لیکن میں تو ٹیبل کرسیوں پر کھانا اور یہ سب میری سوال میں آتا نہیں تھا تو میں نے تو وہی کہ اپنے محلے میں جن کا نیچے گراؤن فلور تھا نا تو ان پر ان کے گھر سے اجازت لے کر وہ ذرا کشادہ گرتا ہوں گا تو گھر کے اندر چھت پر بھی نہیں وہ گھر کے اندر مطلب وہ دریوں بچا گیا اوپر چاندنی بھی نہیں مجھے یاد پرتا چاندنی بھی نہیں خالی دریوں بچا گیا وہ پلیٹوں میں بھی نہیں پلیٹوں میں بھی خرچہ آتا ہے پلیٹیں دیشیں جو بھرتے وہ تھال جو ہوتے ہیں نا گول گول تھال جس طرح اہم طور پر اپنے یا نیازوں میں یا اعتقاف وغیرہ میں کھاتے ہیں اس طرح کے تھال وہ قرائے کے وہ دیکوریشن گیا نہ شامیہ نے خرچہ کیا میں نے نہ کناتوں کا کیا گھر کے اندر دریوں بچا گیا وہی اکنی ہم لوگ اکنی بولتے ہیں آپ لوگ چاہت پلاؤ بولتے ہیں اس کو سادہ سی اکنی پیلے رنگ کی جس حلدی ڈالتے ہیں پیلی ہو جاتی ہو اب ہمارے یہاں شاید اس کو وائٹ چاول بولتے ہیں وائٹ پلاؤ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں نہیں یہ سفید نہیں بولتے ہیں یہ وائٹ بولتے ہیں انگریزی کا زور ہے آج کل وہ مطلب یلو اکنی دی پیلے رنگ کی اور ہمارے یہاں وہ لڈو گانٹیا یہ ہم لوگ جو کتیاں نے کہا اس میں لڈو گانٹیا ہوتا یا محصوب ہم ہماری ایک مٹھائی ہوتی ہندے کی کو محصوب بولتے ہیں تو کوئی اس طرح کی مطلب مٹھائی تھی وہ میرے ولی میں وہ پکی تھی وہ چیز تھی بالکل سادگی کے ساتھ مثال ہی سادگی اس کو کہہ سکتے ہیں کسی طرح کی ریکارڈنگ نہیں کسی طرح کی وہ لائٹنگ ہے اور یہ چکر نہیں تھے وہ نات شریف کی کسیٹیں اور یہ ہم چلاتے تھے الحمدللہ الحمدللہ یہ کہ کرنا چاہے آدمی تو حالانکہ اس وقت دعوت اسلامی نہیں بنی نہیں تھی ابھی دعوت اسلامی لیکن ورحال میں نے اس طرح کیا ہو گیا چل گیا کام اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ کہ اگر آدمی جھکی ہو اور مطلب وہ ایم کر لے اور معاشرے سے اگر وہ جائز طریقے پر تو تھوڑا مطلب مقابلہ کرے جائز طریقے پر کسی کے حقوق پامالنا ہمارے گھر کا ماؤن اس طرح تھا کہ وہ کوئی دیماند تھی نہیں ہمارے گھر والا کی نہ تب تھی نہ اب اس طرح کی دیماندیں ہوتی ہیں کہ جس میں ریکارڈنگ کرو بھائی تو یہ فنکشن کرنا پڑے گا تو یہ فیشن کرنا پڑے گا وہ شروع سے ہی ہمارا جو گھر ہے وہ اسی ٹائپ کے تو الحمدلللہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا ہمارا میرے والد صاحب بھی زندہ نہیں تھے والد صاحب بھی سادہ تھے لڑی والے تھے میرے والد صاحب الحمدلللہ تو وہ تو خیر میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں والد صاحب کو دو بہت چھوٹا تھا دیکھا تھا دیکھا ہو تو یاد مذہب ظاہر ہے نہیں آتا کہ میں نے ان کی کوئی شفقت پائی تھی دیر دو سال قرآن حج پر گئے تھے پہلے تو حج پر بھی بڑی آسانی تھی جس طرح آج بس کے گرد اپنے کھڑے ہوتے اس طرح حوائی جاس کے گرد کھڑے ہوتے تھے اور حوائی جاس کو رخصت کرتے تھے اس طرح ہوتا اس پر مجھے وہ لال شال میں لپٹ کر لے کر گئے تھے مجھے بخار تھا اس طرح والد صاحب کو حج پر چھوڑنے گئے تھے یہ اس کا کوئی مجھے خاکہ ذہن میں میرے کچھ نہ کچھ جبکہ عمر اتنی تھی کہ آدمی کو یاد نہیں رہتا اس میں یہ تھوڑا یاد رہی ہے مجھے مجھے بخار تھا لال شال میں لپٹ کر لے گئے تھے اور حوائی جاس تک ہم مطلب گئے تھے اور یہ پتہ دا کہ والد صاحب حج کے لئے جا رہے ہیں والد کو دیکھنا یہ سب یاد نہیں ہے مجھے پھر آئے نہیں یہ یاد ہے پھر جب ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ والد صاحب وہاں مطلب حج پر گئے تو مینہ میں لوب ہوت چلی تھی تو وہیں سے پھر لا پتہ ہوئے اور مل نہیں رہتے جو ساتھ ان کے تھے دیگر حجات والد صاحب کے دوست وغیرہ یہ پریشان تھے تو ان میں آل حضرت کے خلیفہ مولانا حشمت علی خان رحمت اللہ تعالی انہیں مل گئے ہوں گے تو یہ حضرات جانتے ہوں گے ان کو کہ بزرگ کے نیک آدمی ہے تو ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں یہ عبد الرحمان بھائی مل جائیں گے تو ان کو امیت بند گئی کہ مل جائیں گے تو وہ مل بھی گئے وہ جدہ شریف کے اسپطال میں جا کے ملے مینہ اور جدہ میں بہت فاصل ہے مینہ جدہ شریف کے اسپطال میں سے اور بس وہ فوت ہو گئے وہیں تو میرے مجھے جی وہ میرے والی صاحب کے دوست نے بتایا تھا انہوں نے بتایا کہ ہم کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم اگر مولانا عشمت علی خان رحمت اللہ نے اسی حرص کرتے کہ والی انہوں نے جب بولا کہ مل جائیں گے اب اللہ والوں کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے بارہا ایسا ہوتا ہے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا مل جائیں گے تو مل رہے اگر ہم یہ حرص کرتے کہ مل بھی جائیں اور بچوں کے پاس وطن چلیں تو یہ بھی ہو جاتا لیکن ہمارے موں سے نکلائی نہیں کچھ تو بس مل گئے اور پھر فوت ہو گئے ملاقات جیتے جیتے ہو گئی لیکن وہیں وفاد ہو گئی جدہ شریف میں ان کی تدفین ہو گئی اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے میرے والی صاحب کو ان کی مغفرت کرے کیونکہ یہ مطلب میں نے لوگوں سے ان کے بارے میں اچھے جذبات سنیں الحمدللہ وہ آنکھوں کا کفل مدینہ لگاتے تھے یعنی کہ وہ بتا رہا ہمارے پڑوس نے بتا کہ میں نے والی صاحب کو تمہارے دیکھا کہ جب بھی گزرتے تھے ان کی نگاہیں نیچی ہوا کرتے تھے اور بات بات پر ہم کو حدیث سناتے تھے مطلب یہ ایک عوامی انداز ہے انہیں شریعت کی باتیں کرتے تھے اور جب میں کولمبو گیا سیونٹی نائن میں تو میرے خالو نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد ہمارے میں نے تمہارے کولمبو میں تھے نا میرے والد صاحب نوکری کرتے تھے ہم لوگ غریب لوگ تھے متوسط لوگ تھے بچاروں نوکری کرتے تھے تو میرے خالو نے بتایا کہ تمہارے والد صاحب کو میں نے اپنی ہنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب چار پائی پر بیٹھ کر یہ قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو میں نے دیکھا کہ چار پائی زمین سے خود بلند ہو جاتی تھی اور وہ معلق ہو جاتی تھی اس طرح تمہارے والد صاحب ماشاءاللہ نے بہت پہنچے ہوئے آدمی تھے یہ میرے خالو نے مجھے بتایا اور خود میں نے دیکھا ہے انہوں نے یہ فرمایا اور کسی سے نہیں سنا واللہ تعالیٰ اعلمو ورسول ورحم میرے خالو بھی بیچارے بودر صاحبہ فوت ہوگئے بودھے کے بیچارے تو ایک بوڑا آدمی ضعیف آدمی اس نے کیوں ایسی غلط بات کرنی تو حسن زن کے ہزار پہل ہوئے تو وہ تصدیق کرنی ہی چاہیے اس کی الحمدللہ بابا گیا دھاڑی بھی تھی میرے والی صاحب پوری دھاڑی تھی اس دور میں بھی الحمدللہ بابا کہ گوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور یا رسول اللہ کہنے کی جو الفت ہے ورسے میں ملی آپ کو اب جب میرے والی صاحب سن رہے گے وہ قصیدِ غوثیہ کے عامل ہوں گے جبی تو ایسا ہوتا تھا تو میرے والی صاحب کے کوئی حالات مجھے کون بتا ہے ذہرہ کہ یہ ایک کا دکہ کوئی باتیں مل گئی تو مل گئی تو قصیدِ غوثیہ کے عامل چھے جبی تو وہ چارپائی زمین سے اڑی آتی تھی یہ گوثپا کا قصید ہے تو اس کا مطلب یہ کہیں گے نا کہ ہم کو غوثپا کی محبت گھٹی میں ملی ہم لڑک بنتا ہم ہر مہینے غوثپا کی گیار بھی کرتے تھے الحمدللہ گھر میں وہ انیاز کر کے کھا لیا بپا وہ جو والدہ کے خالو نے بتایا تھا کہ چونکہ وہ نیچے ہی رہتے تھے حاج عبدالسطان جی تو انہوں نے بتایا تھا کہ جب حج کے لئے جا رہے تھے تو ہم سے اچھی طریقے سے جنہوں معافی تلافی کی تھی اور کا پورا سے جو بھی کوئی حق دے گیا وہ تو مجھے معاف کر دینا کہ اب میں سفر کے لئے جا رہوں پتہ نہیں واپسی ہو یا لیکن بہت معقول آدمی تھے والدہ صاحب الحمدللہ کسی نے ان کی کوئی شکایت مجھ سے نہیں کی کہ یہ لوگوں کو قرضے وغیرہ دے دیئے اور لوگ پیسے بھی کھا گئے ہمارے بیچارے مطلب کوئی بچا بھی نہیں پائے خاص کھا گئے لوگ گھر میں بھی بہنوں سے بھی سنا تھا کہ مطلب والد صاحب بہت سادے تھے بولے تھے پھوزلہ پھوزلہ کہ لوگوں نے ان کے پیسے کھا لیے ابو اتار پر آمین ابو اتار پر لور کی ورسات ہو آمین اللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلو علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہبا یہ کہ ابو بکر بھائی ہیں میسیج کیا انہوں نے بہبا کہ میری شادی چار ماہ کے بعد ہے میں میں بھی باپا جان کی طرح ولیمہ